میں کوئی درنے والوں میں سے نہیں ہوں تو ایک نمبر کی ناغین ہے مطلب تو ناغین ہے سمجھی تو تو نے مجھے پروف دیئے تھے کہ بناو میں نہیں بنا سکتی اور ابھی تو بہت زیادہ ہتیشی بن رہی ہے آرے آرسین کا ساپ تو ہے تو دو موہی ناغین ہے ناغین کہیں کی بڑی آئی ہے تو بولنے والی ایک موہ سے تو بڑا پیار سے بول رہی ہے اس نے مجھے یہ بولا تھا کہ جب میں نے ستارہ کو بولا شٹ اپ کال دو تو اس نے کیا کیا ہے کہ میرا کال اٹھانا بند کر دیا اس نے شٹ اپ کال نہیں دیا میرے شٹ اپ کال کے ایجنڈا کو بہت لوگوں نہیں کیا اس نے میں بول رہی تھی کہ ہمارے دیش کے خلاف بول رہے ہیں اس کے وجہ سے ہمارے دیش اور اس گھٹیا عورت نے یہ بولا ہے کہ ہم نے بولا ہے کہ پاکستان ایک تیرریش دیش ہے ارے اوہ نیچ ناغین کون سے ویڈیو میں ہم نے بولا ہے بول تو کون سے ویڈیو میں ہم تینوں نے بولا ہے کہ پاکستان ایک تیررش دیس ہے کون سے ویڈیو میں ہم نے بولا ہے کس ویڈیو میں کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ ہم نے بولا ہے لگا تو کلپ لگا کے دکھا ہمارے میں اپنی طرف سے بھی اور ان دونوں کے طرف سے بھی میں تجھے پرامس کرتی ہوں کہ کوئی تجھے سٹرائک نہیں دے گا کوئی بھی نہیں بس تو لگا کے دکھا پروف لگا کے دکھا جھوٹ اور نفرت فیلانے سے پہلے اس کے بات تو بات کرنا یہ سب گندگی جو تم لوگوں کے اندر جہر بھرا ہوئے اپنی جہر کو شانت کرنے کے لئے جو تم لوگ کر رہے ہو وہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکت تم لوگ کر رہے ہو گدھی کو ہم لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا گدھی کو ہم لوگوں نے اس لئے سپورٹ نہیں کیا کیونکہ گدھی کو سٹارٹنگ میں لوگوں نے بہت سپورٹ کیا یہاں کے لوگوں نے گدھی یہ بول کر بھی کمانگتی تھی کہ مجھے سپورٹ کرو میرا چینل گروہ ہو جائے گا تو میں جرورج مندو کی سپورٹ کروں گی یہ سوچ کر سبھی لوگوں نے کھلے دل سے سپورٹ کیا تھا تم جیسے ہمارے لوگ نہیں ہیں تم جیسے دیکھ اس ستارہ کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پر تم جیسے لوگ اس کے پیٹ پیچھے گڑھا کھوڑ رہے ہو اسے اُلٹا سیدھا بیٹھ کے بول رہے ہو تم ہی لوگ بیٹھ کے بول رہے ہو اس کے بعد اس گڑھی کو سب نے سپورٹ کیا سب نے سپورٹ کیا پھر اس گڑھی نے کیا کہ اس نے خود سے ایک ویڈیو میں بولا تھا ابھی اس نے ہٹا دیا ہے پر اس نے خود سے ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ اس نے کمنٹس میں فیلٹر لگایا ہے فیلٹر میں اس نے کون کون سے ورڈ ڈالے ہیں سپورٹ پن کر دینا لوگ بولتے دینا پلیز دیدی پن کر دو تاکہ ان کا چینل اوپر میں دیکھیں اس ورڈ کو اس نے فلٹر میں ڈال دیا تھا سپورٹ ورڈ کو اس نے فلٹر میں ڈال دیا تھا میری ہیلپ کر دو میری ہیلپ کر دو ان سارے ورڈ کو اس نے فلٹر میں ڈال دیا تھا تاکہ اسے کمنٹ لوگوں کے لکھ دکھے ہی نا لوگوں کے ایک دوسرے کو کمنٹ نہ دکھے اور کیونکہ ہم لوگ اس چچ کو بولنے لگے تھے نا مددہ اٹھانے لگے تھے کہ یہ نہیں کرتی ہے سپورٹ یہ نہیں کرتی ہے یہ صرف اپنے بھکاری فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد اس نے سب کچھ پھر سے ہٹا دیا فلٹر میں سے وہ سارے ورڈ ہٹا دیا اب اس کے کمنٹ باکس آپ چیک کرو گے تو اسے سپورٹ ہیلپ یہ سب کچھ ورڈ آپ لوگ کو دیکھ جائے گا پر اس نے خود سے بولا تھا جو اس کے ویڈیو میں رہتا ہے ہم لوگ وہی بولتے ہیں اس نے ہمارے بھگوان کی مورتی توڑی آج تک اس نے معافی نہیں مانگی وہ سارے ویڈیوز اس نے پرائیوٹ کر دی ہیں وہ سارے کے سارے ویڈیوز اس نے پرائیوٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے چھپا دیئے اس نے اپنے ساس کے کپڑے فاڑے اس نے اپنے گھر کے راشن فیکی ان کا اپمان کیا کھانا بہت قسمت سے ملتا ہے لوگوں کو اس کا اپمان کیا اس نے اپنے ساس سسور کھاندان ماں باپ اسی یہ ماں باپ کی تک سگی نہیں ہے یہ ہر کسی کی برائی کر کر کے برائی کر کر کے آگے بڑھتی ہے اس لئے ہم لوگوں نے اسے سپورٹ کرنا بند کر دیا کیونکہ یہ نیگٹیوٹی رونا چکھنا چلانا یہ ایڈی بدل بدل کے جا کر لوگوں کو ان کے ہزبن کی جت مر جائے مر جائے کر کے یہ بددوائے دیتی ہے پر ستارہ تو بددوائے نہیں دیتی ہے نا تم لوگوں میں سے کس کو ستارہ نے بددوائے دی جس نے بھی نیگٹیو ویڈیو بنایا ہے کس کو ستارہ نے دی ہے بددوائے کبھی کسی کو دی ہے ستارہ نہ بددوائے نہیں دی ہے نا یہ دیتی تھی اس کے بچے کے لئے ہم لوگ بولتے ہیں اس کے بچے کو دیکھ کر سب لوگوں نے اسے سپورٹ کیا تھا پر یہ اس بچے تک کا اس بچے تک کا یہ سوری اس بچے تک کا یہ سپورٹ نہیں کرتی اس بچے تک کو یہ بھرپور پوشن چیز نہیں کھیلاتی ہے یہ صرف اپنے لئے مری جاتی ہے یہ اتنی دلدر ہے کہ یہ صرف اپنے لئے مری جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں گدی کے بارے میں تو ہم لوگ بات میں بات کریں گے کہ ہم لوگوں نے اسے کیوں سپورٹ نہیں کیا تیری کیوں مرچی لگ رہی ہے تیری کیوں مرچی لگ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کسی سپورٹ کیا کسی نہیں کیا ہمارے چینل پر سارے کنٹینٹ ہے سارے طرح کے ویڈیو ہیں سارے طرح کے ویڈیو ٹھیک ہے ہر طرح کے ویڈیو ہیں لیکن اگر ہم نے گدی کو سپورٹ نہیں کیا تو اس کے پیچھے بہت بڑا سا کارن تھا یہی سارے کارن تھے اور ہم لوگ آج بھی بگہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسے سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ یہی کہہ ہیں لیکن تیرے جیسے جیسے ستاروں کو all over world سے لوگ اور تیرے ہی لوگ بیٹھ کے نگیٹیویٹی دے رہے ہیں نگیٹیو ویڈیو بنا رہے ہیں اور تم لوگ جا جا کے وہاں پہ کمنٹ کرتی ہو خوش ہوتی ہو پیٹ پیچھے گڑھا کھوتی ہو یہ جو کرتی ہو نا اگر تم لوگوں سے تم یا ہگوپتہ یا ان لوگوں میں سے کوئی بھی اگر آ جائے گا نا تو دیش کی بیٹی کے لئے کیسے کھڑے ہو دیں یہ میں کھڑے ہو کے دکھاؤں گی گدھی کے سپورٹ میں یہ میں نے کل کے بھی ویڈیو میں بولا تھا اور آج کے بھی ویڈیو میں بول رہی ہوں میں آگے بھی بولتی رہوں گی کہ اپنے دیش کی بیٹی کے لئے کس طرح سے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ میں کبھی آج ماں نہ ہونا تو آج ماں لینا تم لوگ سمجھ میں آیا کیونکہ ہر انسان میں گن اور گن دونوں ہوتا ہے اور ہم لوگ گن بھی خوش کر نکالی لیں گے اس کے اندر سے اور نکال کے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے تب دیکھتی ہوں کہ تم لوگ کیسے بھونکتی ہو سمجھ میں آیا ایک بیٹی کے لئے دش کی بیٹی کے لئے اپنی بہن کے لئے اپنی بیٹی کے لئے کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہم لوگ دکھا دیں گے ایک دم اچھے سے دکھا دیں گے اور تو جھوٹی تنہیں نہیں بھیجا تھا مجھے نینہ کا لہنگا جولری اس کی شادی کی فوٹو یہ سب کچھ اس کے ویڈیو سے تو نے اٹھا اٹھا کر مجھے بھیجا تھا اور تو یہ بول رہی تھی کہ نہیں شادی نہیں ہوئی ہے آپ یقین مانو اس کے حضبن کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے اس کے حضبن کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور چل چلے گئی اور یہاں تک اس ستارہ پہ تو یہ بریم لگا رہی تھی کہ وہ مجھے بلوک کر دیا ہے اس نے میرا کول اٹھانا چھوڑ دیا وہ مجھے بات نہیں کر رہی ہے جبکہ میں بول رہی ہے کہ تم شٹ اپ کول دے دو شٹ اپ کول دے دو لوگ ہمارے دھرم کو بول رہے ہیں کسی نے تمہارے دھرم کو نہیں بولا تھا کسی نہیں نہیں دھرم اور مجھب کو لے کر تم آئی ہو دھرم مجھب اور دیش کو لے کر تم لوگ لڑواتے ہو تم لوگوں کے اندر اتنا جہر بھرا ہوا ہے کہ تم لوگ لوگوں کو برگل آتے ہو تم لوگ لوگوں کو تم جیسے لوگ اور تُو پہلے وہاں کی سٹیجنشپ ہانسل کر اس کے بات تو بولنا ہمارا دیش ہمارا دیش جو تُو بولتی ہے نا تُو خود اس دیش کی نہیں ہے تُو تُو نہ ادھر کی ہے نا ادھر کی تُو نیل لیا تھا نا ادھر سامی ہمارے یہاں کا ہو گیا ہے سمجھ میں آیا اب تُو بول اب تُو بول ایسا کیا اسے ہوا کہ وہ ہمارے یہاں کا ہو گیا تُو بولتی ہے بھونکتی ہے تُو بولتی ہے ہم نے کب نام لیا تھا کب ہم نے پاکستان کو بولا تھا ہم نے کبھی کسی دیش کے بارے میں نہیں بولا ہے اور نہ کبھی بولیں گے ہمیں صرف لوگوں سے پیار ہے ہمیں دیش سے اِدھر کھی ہے اہ ادھر کھی ہے بڑی اے جنٹا چلانے والی شٹ اپ کال چلانے والی تو اپنے آپ کو پہلے چلالے اچھے سے نفرت بھرنے والی لوگ نفرت بھرنے والی ہے تو تیرے دل میں نفرت بھرا ہوگا ہے بھگوان تو جو تم لوگ بات بات پتتے تیرے جیسی گھٹیا اور تے سب سے زیادہ جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بھگوان کا نام لیتے ہیں سچ میں اوپر والا سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اوپر والا اور جس دن اوپر والے کی لاتھی پڑے گی نا تم لوگوں کے پچھوارے میں اس دن تم لوگوں کو پتہ چلے گا بہت اچھا سے پتہ چلے گا جس دن اوپر والے کی لاتھی پڑے گی اس دن تم لوگوں کے خوش ٹھکانے آ جائیں گے تیرے جیسی گھڑیاں عورت کے جو صرف لوگوں میں نفرت سہلاتی ہے سمجھیں تو دھوبی کا کتہ ناغین گئیں گے تجھے تو وہاں پہ اپنا آیا بھی نہیں کیا ہے بیٹھ کے دروازے پہ بھونک رہی ہے ہمارا دیش ہمارا دیش تجھے تو اپنا آیا بھی نہیں کیا ہے بھونک تو تو یہی کر سکتی ہے اس کے لئے اور تو کچھ نہیں کر سکتی ہے تو دیش دھرم جاتی پہ لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے پر تیری کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی گلت کرنے والے کبھی سکسس ہوتے ہی نہیں ہیں ہم کبھی ایسا کریں نہیں سکتے ہمیں لوگوں سے پیار ہیں ہم لوگوں کو ہی پیار دیں گے لوگوں کو ہی سپورٹ کریں گے اور ستارہ اگر تم میرا ویڈیو دیکھتی ہو تو میں تم سے پوچھتی ہوں ایک بات سے بول دو تم کیوں بار 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 بولتے ہو کہ مجھے سپورٹ کرنے والے ہو کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے ہماری باتیں اچھی لگتی ہوا اس لئے بار بر بولتے ہو مجھے سپورٹ کرنے والے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ میری ہمت ہو تم جیسے لوگ اس کی ہمت توڑ رہے ہیں تیرے جیسے نیچ اور گھٹیا لوگ اس کی ہمت توڑ رہے ہیں سمجھیں نکاپ پہنا ہے نا صحیح نکاپ پہنا ہے نا اچھائی کا تو نے نکاپ پہنا ہے نا تو جیتنا اچھا بنتا ہے نا وہ اتنا دشت سائب کا انسان ہوتا ہے دشت تیرے اندر جتنی جہر بھری ہوئی نا تو نے کل دکھایا تمہیں کیا بولا تھا مجھے کہ اگر اجزت سے بات کرنی ہو تو اجزت کے لائک ہے تو اجزت کے لائک نہیں ہے تو جوتے مارنے کے لائک ہے تجھے جوتے پڑھنے چاہیے خیچ خیچ کے جوتے پڑھنے چاہیے بے اجزت بے شرم عورت میرے اتنا جب کے لائکirsiniz کہ تمہیں جھوٹ بولا میں ابagle اتنا کبھی نہیں بولتی تمہیں جھوٹ بلا جھوٹ تمہیں سرا سير جھوٹ بولا ساری باتیں تُو نے جھوٹ بولی ہے ساری کی ساری باتیں تُو نے جھوٹ بولی ہے اور میں نے میرے ویڈیو میں جتنی جتنی بھی باتیں بولی ہے اگر جتنی بھی باتیں ایک بھی بات اگر جھوٹ ہے تو میں بولتی ہوں کہ تُو لائیو آ اور لائیو آ کے اپنے ہزبن کے سر پر ہاتھ رکھے قسم کھا کے بول کہ مینوز لائف نے جتنی بھی باتیں بولی ہے جھوٹ بولی ہے اگر مینوز لائف سچی ہے اور میں جھوٹی ہوں تو فر اگر تو سچی ہے تو تیرا پتی تجھے چھوڑ دے چھوڑ دے میں اور kچھ نہیں بولوں گی تیرے لئے کوسر جیسی سوثن لے آئے میں یہ بولوں گی ٹھیک ہے اور اور گندا تو میں نہیں بولوں گی شراب تو میں دوں گی نہیں کیونکہ میں شراب کبھی دیتی نہیں ہوں ٹھیک لیکن اگر مان لو کہ تُو نے نہیں بولا اور تُو نے نہیں کچھ بولا تو پھر میں اگر تُو ثابت یہ میں نے جتنی بھی باتیں بولی تو ثابت کر دے تو ثابت کر دے کہ میں نے جھوٹ بولی ہے اگر تو ثابت کر دے گی تو میں لائیو آکے اپنے جھوٹے پر نہ کرگڑ کے تو اس سے معافی مانگوں گے بس تو ثابت کر دے نفرت فیلانے والی جہریلی ناغین سمجھی مجھے بہت زیادہ گس آیا ہوا ہے اس ناغین پر کیونکہ اس نے جھوٹ بولا اور مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے مطلب نفرت ہے تو جھوٹ سے مجھے نفرت ہے بہت زیادہ نفرت ہے مجھے جھوٹ سے میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی میں نے اسے بول دیا تھا کہ میں ستارہ کے اگرنس میں نہیں بناوں گے ویڈیو میں اسے سپورٹ کروں گے وہ مجھے سچے لگتی ہے تو اس نے سارے پروف ڈیلٹ کر دیئے تھے بٹ سارے کے سارے جو میسیجز ہیں وہ سارے میسیجز جو ہیں وہ میں نے تورنٹ کے تورنٹ میری فرنڈ ہے اسے سنڈ کر دیا تھا اسے سنڈ کر دیا تھا میں نے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جلیل عورت ان چیزوں کو جرور ہٹا دے گی جرور ہٹا دے گی مجھے اچھے سے پتا تھا اس لئے میں نے سارے کے سارے اسے تورنٹ سنڈ کر دیا تھے جس طرح سے واتس اپ میسیجز پر ہوتا ہے یہ فار ورڈیڈ میسیج اس طرح سے انسٹا پر بھی آپ اگر دیکھیں گے تو مطلب فار ورڈیڈ میسیج لکھا ہوا ہے اس پر آپ مجھے انسٹا پر کانٹیکٹ کریے گا مجھے فالو کریے گا وہاں پہ انسٹا گرام پہ آپ لوگ مجھے میرے about section میں بھی میرے انسٹا گرام دیا ہے description میں بھی میں انسٹا گرام ڈی دوں گی ویڈیو کے شروع میں بھی first part میں میں نے بولا ہی ہے تو میں آپ لوگوں کو سارے پروف دیکھیں گے وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے forwarded میسیج forwarded میسیج میں نے کسی بھی کسی کے بھی ویڈیو سے یا چینل سے وہ screen shots نہیں اٹھائے ہیں اس گھٹیا عورت نے مجھے بھیجا تھا اس گھٹیا عورت نے مجھے بھیجا تھا میں سارے پروف دوں گی آپ لوگوں کو اب چل جھوٹی تو ثابت کر کے دیکھا ثابت کر کے دیکھا تو اگر سچی ہے تو اپنے سچ پر قائم ہو کے دیکھا تو جھوٹی عورت گھٹیا third class کی عورت پتہ نہیں میرے مند میں کیا کیا آ رہا ہے کہ میں اسے کیا کیا بول دوں اس نے جھوٹا کیسے بولا مجھے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اس عورت پر کہ میں کیا بولوں یہ لوگ کتنے گندے لوگ ہیں یہ لوگ کتنے گندے لوگ ہیں یہ لوگ تو سچ میں بہت گندی ہے اور یہ لوگ بہت گندے ہیں اسے میرا مطلب دیش پر نہیں ہے اب پھر دیش پر مت لے جانا دیش پر اور لوگوں پر دھرم پر مت لے کر جانا تیرے جیسے لوگ تیرے جیسی نیت والے لوگوں کو میں بول رہی ہوں سمجھ میں آیا بات کو گھومانے کے اگر کوشش کی اس سے سٹرانگ باتیں میں بولوں گی تجھے اس سے سٹرانگ باتیں میں بولوں گی سمجھ میں آیا تو چل ہٹ نکل ناغین کہیں کی